بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ڈیئر اکنومکس لیکچر نمبر دو پچھلے لیکچر میں ہم نے قومی آمدنی کی مختلف دیفینیشنز کو دیکھا تھا کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی ملک کے رہنے والے لوگ جو کچھ کماتے ہیں اگر ہم اس کو جمع کر لے تو وہ ہماری قومی آمدنی بن جاتی ہے اب ہم قومی آمدنی کے مختلف تصورات کا جائزہ لیتے ہیں ویریس کونسپٹس آف نیشنل انکم کلی معاشیات کے پیش نظر قومی آمدنی کے اہم تصورات در سہل ہیں نمبر ایک پہ خام قومی پیداوار یا مرقب قومی پیداوار کمپاؤنڈ نیشنل پروڈکٹ اور گروس نیشنل پروڈکٹ اس کو ہم مختصرا جی این پی بھی کہتے ہیں پھر نیٹ نیشنل پروڈکٹ آ جائے گا خالص قومی پیداوار پھر خام ملکی پیداوار گروس نیشنل پروڈکٹ نیشنل انکم دیگر تصورات میں پھر پرسنل انکم آ جائے گا نمبر سیکس قابل تصرف شخصی آمدنی یا ذاتی آمدنی پر آئے استعمال ڈسپوزیبل پرسنل انکم فیکس آمدنی پر کیپیٹا انکم اب یہ سات کونسپٹ ہیں ان سات میں سے ایم سی کیوز بھی بنتے ہیں لونگ کوششن تو یہ ہے ہی ہے لیکن ان ساتوں میں سے دو دو نمبر کے وہ کوئی سے ایک دو کونسپٹ بھی لازمی پیپر میں پوچھ لیتا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آگیا جی خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار جی این پی اوکے اشیاء خدمات کا مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال میں پیدا کرتے ہیں اسیم خام قومی پیداوار کا نام دیتے ہیں جو ہم نے پیچھے ڈیفنیشن پڑی تھی اس کی قومی آمدنی کی یہ سارا کونسپٹ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے یعنی اس میں سال بھر میں پیدا ہونے والی جو ہے ایگری کلچر کے شعبے سے انڈسٹری سے مادنیات سے جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ پیداوارے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں اسی طرح جو ہے خدمات ہم تک پہنچانے والے ڈاکٹر ساتزہ جج وکیل افسر وغیرہ سرکاری افسر ان کی آمدنیاں بھی شامل ہوتی ہیں پھر خدمات سر انجام دینے والے ادارے بھی ہوتے ہیں جیسے بینکس ہو گئے بیما کمپنیاں انشورنس کمپنیاں شپنگ کی جو جہازران کمپنیاں ذرائع مواصلات خبر و سانی وغیرہ اس میں شامل ہیں اشرا خدمات کی پیداوار کا جائزہ لیتے وقت صرف سالے روان جی سالے روان سے کیا مراد ہے یہ بھی شوٹ کسر من سکتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم قومی آمدنی کو اس کے اندازے لگاتے ہیں جب اس کی بیمارش کرتے ہیں اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ہم سالے روان کو لیتے ہیں سالے روان کا مطلب ہے جو موجودہ سال اس وقت چل رہا ہے جیسے دوہزار اکیس اگر دوہزار اکیس چل رہا ہے بائیس چل رہا ہے یا جو بھی سال چل رہا ہوگا موجودہ سال ہمارا دوہزار بیس ہے تو دوہزار بیس کے اندر ہی ایگری کلچر انڈسٹری ہر شعبے سے حاصل ہونے والی پیداواروں کو لیا جائے گا یعنی صاحب کا پچھلی جو سالوں کی چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو ہمشمار نہیں کریں گے اس کے علاوہ مندرجہ زیل امور کو بھی پیش نظر رکھا جائے اب جب خام کو بھی پیداوار کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہے ڈبل کاؤنٹنگ یعنی دوہری قینتی سے بچا جائے یعنی ایک چیز کو آپ نے بار بار کاؤنٹ نہیں کرنا مثال کے طور پر اگر آپ چینی کو لے رہے ہیں تو پھر گناہ اور اس کے تیاری کے مراحل ان سب چیزوں کو آپ چھوڑ دیں چینی کی فائنل شکل لے لیں کپڑا اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر کپاس وغیرہ اس کے کپڑے کی تیاری کے مراحل پر جو خرچ وغیرہ آ رہا ہے اس کو سب کو چھوڑ کے کپڑے کی مالیت لے لیں کیونکہ کپڑے کی مالیت کے اندر سب چیزیں ہی کیا ہوں گی شامل ہوں گے اگر آپ ایسے کریں گے کہ کپاس کی قیمت کو لیدہ لگائیں گے پھر اس کی صفائی کو لیدہ لگائیں گے پھر اس کے ٹرانسپورٹ کے خرچ کو یعنی اس کو انڈسٹری تک آنے پر جو خرچ آ رہا ہے اس کو بھی شامل کر دیں گے پھر اس کی تیاری کو بھی شامل کر دیں گے آخر پھر کپڑے کی قیمت کو بھی ایڈ کر دیں گے تو وہ پھر ساری چیزیں ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائیں گی جس سے قومی آمدنی کے اندازے کیا ہوتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں خام قومی پردابار کے تیون کے بارے میں ضروری ہے کہ داد و شمار بلکل ٹھیک ہوں تاکہ مطربہ انتائج حاصل ہو سکے ہیں اس مقصد کے لیے لازمی ہے کہ اشیاء و خدمات کو گنتے وقت یاد و چیز کی پہلی صورت لے لیں یا پھر باقی تمام صورتوں میں ہونے وارے اضافہ کو جمع کریں یہ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے اس میں ٹیبل سے اس پوری چیز کو ہم لوگ ایکسپلین کریں گے پھر ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء و خدمات کا شمار کرنا کچھ چیزیں ہم ذاتی استعمال میں لاتے ہیں ٹھیک ہے خام قومی پردابار کی بمعش میں بعض چیزیں جو ذاتی استعمال میں آتی ہیں وہ بھی شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں مثل ان اگر کار کو آپ ذاتی استعمال کی بجائے رنٹ پر دے دیں تو اس سے پھر قومی پردابار میں اضافہ ہوگا مگر ذاتی استعمال میں آنے سے کار کی آمدنی پردابار کے دادو شمار میں جمع ہونے سے رہ جائے گی اس طرح سے ذاتی استعمال میں آنے والا مکان اور گھرے لوگ قواتین کی خدمات وغیرہ پھر ذخیرہ اندوزی سمگلنگ یا آمدیوں کے بارے میں غرط ادادو شمار فرام کرنا کچھ لوگ آمدنی سے ہی نہیں بتاتے ٹھیک ہے چوری ہونے کے ڈر سے یا ٹیکسوں کے ڈر سے وہ آمدنی غلط بتا دیتے ہیں یا چیزیں سمگل ہو جاتی ہیں یا چور بزاری کی وجہ سے وہ قومی پردابار میں شامل نہیں ہوتی اس طرح سے بھی اندازے کے ہوتے ہیں غلط ہونے کا احتمال خطرہ ہوتا ہے ایک اندازے کا مطابق کل قومی پردابار کا تقریباً ٹین پرسٹ جو ہے وہ ہم اس طرح کے نجائز کاروبار یا آمدنی چھپانے کی وجہ سے قومی پردابار میں شامل ہونے سے وہ رہ جاتا ہے خام قومی پردابار کے اندر بیرونی ملک سے جو آمدنیاں بیجی جاتی ہیں اس کو بھی ہم شمار کرتے ہیں تو اس میں چوتھی چیز کیا جائے گی بیرونی ملک آمدنیوں کو ہم اس میں شمار کریں گے بیرونی ملک ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی خام قومی پردابار میں شامل کرنا چاہیے یعنی ہمارے جو بھی ریالیٹیوز ہمارے جو ہے پیرنس وغیرہ بھائی وغیرہ جو کچھ ہمیں کما کے بیجتے ہیں وہ سب کچھ کیا ہوتے ہیں وہ خام قومی پردابار کا حصہ بنتے ہیں اسی طرح بیرونی ممالک کے جو منافجات بیرونی سرمایہ کار کی وجہ سے وصول ہوتے ہیں یا غیر ملکی ترسلات وصول ہوتی ہیں وہ بھی خام قومی پردابار کا حصہ بنتے ہیں اس کے برقس جو غیر ملکی کمپنیاں کسی ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کے منافجات اس ملکی قومی پردابار میں شامل نہیں ہوتے جس میں سرمایہ کاری کی گئی ہو کیونکہ وہ تو سب کچھ کما کے اپنے ملک میں بیج دیتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کول اخراجات کے صاحب سے قومی پردابار کے اندازہ لگانا چاہیں تو وہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے اور اس میں درجزیل چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں نیجی صرفی خرچ نیجی کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ ہم لوگ جو کرتے ہیں خرچ اس کو ہم نیجی صرفی خرچ کہتے ہیں لئے سال بر میں اپنے کپڑا کھانا پینا رہائش تعلیم و تربیت میڈیکل وغیرہ پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نیجی صرف کرتے ہیں پھر حکومت بھی خرچ کرتی ہے حکومت کا صرفی خرچ جو کہ وہ سرکاری ملازموں کو سال بر کی طرقہوں اور دیگر مراد کی صورت میں دیتی ہے مراد کہتے ہیں سہولتوں کو پھر پرائیویٹ انویسمنٹ بھی ہوتی ہے یعنی ہم لوگ جو سرمایہ کاری کرتے ہیں خاملی جو سرمایہ کاری یعنی ایسے سرمایہ کاری جو عام افراد اپنی بشتوں میں سے کرتے ہیں سرکاری سرمایہ کاری حکومت جو سرمایہ کاری کرتی ہے اس کو سرکاری سرمایہ کاری کہتے ہیں کارخانے لگانا سڑکے بنانا پول بنانا ڈیم بنانا وغیرہ پھر غیر ملک کے سرمایہ کاری برونی میں مالک صورت کمپنیاں کے یہاں سرمایہ کاری کرتی ہیں باہر کے لوگ جو کسی ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ بھی خام کو بھی پداوار میں شامل ہوتی ہے جیسے یہاں سے لوگ جو ہے وہ دبائی جاتے ہیں یا دوسرے مالک میں جا کے سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے پھر درامدات اور برامدات کا فرق اس میں ہم نے لینا ہے توازن تجارت یہ بھی ترم آرہی ہے توازن اس کا تجارت کا آگے پورا ایک چپٹر آرہا ہے اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے توازن تجارت کیا ہوتا ہے اس کی فاضل رکوم بھی فاضل کہتے ہیں بچی ہوئی جو رکوم ہوتی ہیں وہی پیداوار خام کو بھی پیداوار میں شامل ہوتی ہیں یہ وہ رکوم ہوتی ہیں جو کہ برامدات اور درامدات کے فرق کے برابر ہوتی ہیں اچھا جی اب برامدات اور درامدات یہاں آکر سوڈنٹ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ برامدات کیا ہوتی ہیں اور درامدات کیا ہوتی ہیں برامدات کہتے ہیں ایکسپورٹ کو یعنی وہ چیزیں جو ہم ملک سے باہر بیجتے ہیں اس کو ہم برامدات کہتے ہیں اور درامدات کیا ہوتی ہیں امپورٹ کو یعنی ہم کہتے ہیں یہ چیز امپورٹڈ ہے تو وہ درامد شدہ چیز ہوتی ہے یعنی جو چیز ہم باہر سے مگواتے ہیں اس کو درامدات کہتے ہیں اس کے فرقیں برابر ہوتی ہے یعنی جب برامدات زیادہ ہوں یعنی جو چیزیں باہر بیج رہیں وہ زیادہ ہوں اور جو مگوائی ہیں وہ کم ہو تو پھر انفاظر حکوم کو ہم اس میں خام قومی پیداوار میں شامل کر دیتے ہیں پس خام قومی پیداوار برابر ہوتی ہے اب ہر کنسپٹ کی ایک ایکویشن ہوگی ہم خام قومی پیداوار کو ڈسکس کر رہے ہیں تو خام قومی پیداوار کا کنسپٹ یہاں بھی ختم ہو رہا ہے تو جب بھی یہ کنسپٹ ختم ہو رہا ہوگا تو اس کے نیچے انہوں نے ایک ایک ایکویشن بھی دی ہوگی یہ ایکویشن آپ نے لازمی یاد کرنی ہے اور یہ لکھنی بھی ہے ورنہ پھر آپ کے اس میں نمبر بھی کٹ سکتے ہیں پس خام کو بھی پیداوار یہ برابر ہوتی ہے صرف جمع سرمایہ کاری پھر حکومت کا خرچ اور سرمایہ کاری پلس برامدات مائنس درامدات برامدات کو ہم لوگ ایک سے شو کرتے ہیں اور درامدات کو ہم لوگ یعنی امپورٹ کو ہم لوگ ایم سے شو کرتے ہیں خالص قومی پیداوار این این پی نیٹ نیشنل پروڈکٹ خام میں سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ پھر خالص بن جاتی ہے جیسے ہم جب زمین سے پیٹرول وغیرہ نکالتے ہیں تو وہ خام شکل میں ہوتا ہے یعنی اس کے اندر اور بھی چیزیں دھاتے ہیں وغیرہ یا اور بھی کسی قسم کے جو اویل ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں اسی طرح خام قومی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں کافی ساری چیزیں یعنی کہ عام دنیاں ٹیکس وغیرہ اور کافی ساری چیزیں اس کے در شامل ہوتی ہیں جب اس میں سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں تو وہ بھی خالص بن جاتی ہے جس سے پیٹرول کو جب ہم صاف کرتے ہیں اس کو تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے خام سے خالص بن جاتا ہے اسی طرح خام قومی پیداوار میں سے بھی جب کچھ چیزیں نکلتی ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہے وہ خالص بن جاتی ہے جس کو ہم نیٹ نیشنل پروڈٹ کہتے ہیں اگر خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی شکست و ریخت یا عمل فرسودگی کے اخراجات ریپری سیشن الاؤنس کو مائنس کر دیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے یہ ہم نے پچھلی لیکچر میں خام قومی پیداوار کو جو ہے خام قومی پیداوار میں سے اور یہ جس شرمایہ کی شکست و ریخت یہ جو اخراجات ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا یعنی کہ صرف فرسودگی کے اخراجات کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اخراجات ہوتے ہیں جو کہ مشینوں کی طور پھوڑ کے سلسلے میں ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں خالص قومی پیداوار برابر ہوتی ہے خام قومی پیداوار میں سے آپ نے فرسودگی کے اخراجات کو مائنس کر دینا ہے اب اس نے یہاں پہ فرسودگی کے اخراجات کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اور وہ ہی اگزیمپل ہے جو میں نے آپ کو دی تھی کہ کاشتکار کے پاس ایک ٹریکٹر ہے تین لاکھ اسی قیمت ہے گرنٹی بیس سال ہے تو ٹریکٹر کے عامدنی میں سے کاشتکار پندرہ ہزار پہ شکست و ریت کے لاؤنس کے طور پر لیڈا رکھتا رہے گا اور اس سے سرمایہ اصل حالت میں موجود رہتا ہے اور اس سے عامدنی سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا یہ اگزیمپل آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے کونسپٹ نمبر تین پہ آجائیں آپ جی ڈی پی یہ بڑا امپورٹنٹ کونسپٹ ہے جب بھی ہم کسی ملک کی ترقی کو دیکھتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ اس ملک کی جی ڈی پی اوپر چلی گئی اس ملک کی جی ڈی پی نیچے آگئی تو ترقی کے لیے جو ایک انڈیکیٹر استعمال ہوتا ہے مطلب کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کے جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں اوکے گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ اوپر والے کونسپٹ ہم نے پڑھا تھا جو نمبر ون کونسپٹ تھا وہ تھا گروس نیشنل پروڈکٹ وہ تھا قومی نیشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے قومی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے ڈومیسٹک ڈومیسٹک ہوتا ہے ملک کے اندر اس کے لفظ کو آپ غور سے پڑھیں تو لکھا ہوئے خام ملکی پیداوار ملکی کا مطلب یہ ہے کہ صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے یعنی آپ کے ملک کے اندر اندر جو کچھ پیدا ہو رہا ہے آپ اس کو ایک سال کے عرصہ میں جمع کر لیں گے تو وہ آپ کے خام ملکی پیداوار بن جائے گی اس میں بیرونے ممالک سیام دنیوں کو شامل نہیں کرنا آپ نے یہ لفظ ہی ملکی اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو بیرونے ممالک سیام دنیوں ہوتی ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں مائنس کر دیتے ہوتے ہیں اس سے مراد کسی ملک کے صرف اندرونی ذرائع صحیحان جی یعنی صرف ملک کے اندر سے حاصل انہ والی اشیاء و خدمات کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو کہ ایک سال کے عرصہ میں پیدا کی گئی ہو مختلف شعبوں سے اشیاء و خدمات کی مقدار پیدا کرنے کے لئے مختلف مداخل انپوٹ کو اردو میں مداخل کہتے ہیں جیسے چینی بنانے کے لئے گنہ انپوٹ ہوتا ہے اس کو اردو میں مداخل کہتے ہیں یعنی گنہ مداخل ہے اس کے نتیجہ میں آؤٹپوٹ یعنی مخارج چینی بن کے آجائے گی تو وہ کیا ہے چینی مخارج ہے پس یہی مخارج یعنی پیداوار خام ملکی پیداوار کہلاتی ہے خام ملکی پیداوار میں سے بیرونی ذرائع سے حاصل کر دام دنی کو شامل نہیں کیا جاتا ہے نہ ہی اس میں وہ رکمات شامل ہوتی ہیں جو لوگ غیر مالک سے کما کر بھیجتے ہیں پس خام ملکی پیداوار برابر ہوتی ہے قومی پیداوار میں سے بیرونی ذرائع سے حاصل کر دام دنی کو آپ نے مائنس کر دینا ہے تو یہاں تک آپ نے اس کو کر لینا ہے یہ ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے باقی اگلا کنسپٹ کنسپٹ نمبر فورز کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ